کہ جگہ تبدیل کرے گا تو تیرے مزے ہو جائیں گے نہیں زندگی بدلے گا تو تیری زندگی بدلے گی چاہے تو غروت میں ہے چاہے تو امارت کے اندر ہے چاہے تو وزیر ہے چاہے تو محکوم ہے چاہے تو دکاندار ہے چاہے تو کارخاندار ہے اگر میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو دنیا کی زندگی تیری ایسی بناوں گا دنیا کی زندگی کو تیرے لیے جنت کا نمونہ بناوں گا اگر میری مرضی کے خلاف تو چلے گا تو تیرے لیے تمام حالات اور تمام کامیابی کے نقشے ہونے کے باوجود تجھے مشکل میں نہ لوں گا اور میرے عزیز دوستو یہ عزل سے لے کر آج تک ہو رہا ہے اور آج سے لے کر عبد تغیی ہوگا اب آپ لوگ یہاں کیوں آئے کبھی آپ نے سوچا بھئی آپ گلاس کو کیوں آئے آپ گلاس کو کیوں آئے آپ آئے نہیں ہیں اوہ خرجت لن ناس ہم نے لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا ہے ساری انسانیت اوہ خرجت للمسلمین نہیں مسلمانوں کے نفع کے لیے آپ نہیں آئے ہیں یہاں پر اخرجت لن ناس ساری انسانیت کے نفعوں کے لیے میں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے یا اللہ ہم نے کیا نفع پہنچانا ہے ان کو تم نے اچھائی خود کرنی ہے اور ان کو اچھائی کر کے دکھانی ہے برائی سے خود بچنا ہے اور برائی سے خود بچ کے ان کو کر کے دکھانا ہے آپ یہاں اس لیے آئے ہوئے ہیں میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو جب یہ کروگے جب تم ایسا کروگے پھر میری ذات پر تمہارا ایمان بنے گا نہیں بنے گا تو حکموں پر نہیں چلا جاتا پھر اللہ کی حکموں پر نہیں چل سکتا آدمی ایمان بنائے بغیر اللہ تو جانے گا لیکن اللہ کی ذات کے تاثر سے دل خالی رہے گا اللہ کی ذات کے تاثر سے جیسے بھی بھائی کہہ رہے تھے نا دل ابھی حمد بھائی کہہ رہے تھے دل اللہ کا گھر ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں میں ساری کائنات میں کہیں نہیں سما سکا سما سکا ہوں تو صرف ایک مومن کے دل میں آکے سما سکتا ہوں کیا مطلب ہے اس بات کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں بھائی کے گھر میں مان آؤں اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اگر میرا ان کا ایک تعلق ہے تو یہ کیا کریں گے میرے آنے سے دو تین دن پہلے ہی گھر کو ساف کریں گے گھر ساف کریں گے پھر جس کمرے میں میں نے رہنا ہوگا اس کا کوشش کریں گے کہ بھئی یا تو اگر اس میں نہیں چھوڑنا بھئی خراب نہ ہو جائے بھئی کل آ رہے ہیں بھئی جنید صاحب کل آ رہے ہیں یہاں پر یہ کیا مطلب ہے اس کا یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ میں میرے دل میں ذرا سی بھی خلش آئے کہ یار یہ مجھے کس کمرے میں یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دھر میں کوئی نیا مہمان آ رہا ہو تو جس کمرے میں اس کو ٹھلانا ہے اس کمرے میں بچے بھی کھیل رہے ہیں گند بھی ہو رہے ہیں اور جب آئے تو بچے کو کہا ایسا کریں یہ بچے بھی ادھری کھیلتے رہیں گے تو سی بھی اپنا سمانے تھی رہ دیو کدھرے کبھی کیا انہیں اپنے مہمان کے ساتھ تو دل میں دل میں ہو اللہ کے غیر کی محبت اور ہم کہیں یا اللہ تو بھی آجائے در ایسا نہیں ہوتا ایک حیادار عورت ہوتی ہے نا حیادار عورت وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے دور سے رہ کر جب اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے پھر قریب آگے اپنے شوہر کے سینے سے لگتی ہے لیکن ایک بے باگ عورت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ شوہر ہے یا کون ہے بیریک چلانگ مرتی ہے تو اللہ رب العزت اور نیکی مثال دیروں میں مثال کے طور پر ایک حیادار عورت کی طرح ہوتے ہیں وہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھے گا اللہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے غیر کا تافون ہے اسی لئے تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا اچھا پھر نماز میں دل نہیں لگتا پھر تھوڑی در بعد شیطان کہتا ہے بھر کیا یار ٹائم بیسٹ کر رہا ہے چھوڑ کوئی اور کام کر ادھر اس نے نماز چھڑائی ادھر شیطان نے نماز چھڑائی ادھر آپ اور میں گئے کام سے ادھر نماز گئی ادھر ہم گئے بس چھٹی ہے فارغ اب فٹبال کی طرح شیطان کبھی لات ادھر سوڑر ماریں گے کبھی ادھر سوڑر ماریں گے کبھی ادھر سوڑر ماریں گے برکت بھی گئی زندگی کی برکت گئی مال میں برکت گئی جو جو فجر کی نماز جانبوچ کے چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صرحہ کا نور نکال دیتے ہیں جو زہر کی نماز جانبوچ کے چھوڑتا ہے اس کے رزق اسے برکت ہٹھا دی جاتی ہے جو اثر کی نماز جانبوچ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں یہ بیمار رہتے ہیں اندر سے اس کو بیمار رکھتے ہیں جو مغرب کی نماز جانبوچ کے چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا اس کی اولاد ساری زندگی اس کی نافرمان رہے گی جو عشاء کی نماز جانبوچ کے چھوڑے گا ہیں کہ یہاں کی تکلیف پی سوڑی ہے کہ یہاں کی راحت بھی تھوڑی ہے ہوں کی تکلیف پی سوڑی ہے یہاں کی راحت بھی تھوڑی ہے۔ یہ کہاں بہت سائنہ کشیـــ ملتی ہے کہ یہاں کیا ہوتی ہے ہے، توحوپ بھی تھوڑے انسان وہ ہے جو اس باعت کو تسر مستوی کر لے کہ میں ادھر کیوں بھیجا رہا ہوں میں نے زندگی کیسے گزار کرنے کے لئے اور ان تقالیف کے دن تو اس کے لئے میرے دوستوں اللہ ہم بیان کو بیچتے ہیں جمبرے بندوں کو بتاؤ کہ جو دل میں یہ خواہشات رکھتے ہیں جو دل میں ان کے عارضویں اور قمنائیں ہیں وہ ہم کو بڑا کرنے کا کیا پر ہی کریں جا فیلن سمجھو اے کوئی حضرت سکھاؤ تو ہم ہی آتے ہیں اور ایک اندائی خوبصورت زندگی سکھا دیں بھائی 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 ب موسیقی 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 اشارہ موسیقی 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 میں دلوں کہ کیا کہ نہیں خلق ، ایسے ان میں آپ کو کا مشکن ہے دیا کہ میں بounds لات ہوگی کیے کہ غیر بیو ابتد ہیں این ہے وہاں interviews ہے وہ امام dresses جوaman وہمے کے ساتھا تھے میں نے کہا کہ ان اللہ حاصل نہیں کیا می مات не بات کہ یہ تمام کرنے کیا وہ تعلق کرنے کی کی جو نے میرے ہم نے کی وہ banc نے میرے سآو نہیں کی وہ اس بنشر میں تم نے یہلاں کے سورہ ہون نے کیا مجھے مجھے سنانے سے کیا پڑھتا ہے یہ دین میرا بے جانتا تھوڑی ہے تو میں تو میں نے وہ کعالت کے دن تاہیسا پڑھتا تھوڑی لےنا ہے میں نے تو یہ بڑی برزہ کی ہے میں تجھے تھوڑی عرض دے رہا ہوں یہ تو اس قریم ذات کو کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی دنگا اور جب تیرا سب سے بڑا دشمن کہہ رہا بھی دنگا تو میرے دوستوں میں جب معاشرہ اس طرح کا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر